سن اٹھارہ سو سیتالیس مور پڑوت سے لے کے پرون ساغر تک کی جگہ کا ایک راجہ تھا اس کے پاس سب تھا بیوی بچے پی ایس وائیو تھنڈ میں ہیٹر مگر اس کے پاس انسٹاگرام یوت کی طرح زندگی میں چین اور سکون نہیں تھا اس نے ہر جگہ پوجا ہر وہ چیز کی جو اسے کہا گیا تاکہ سکون مل سکے کیونکہ چرم سک تو اس کی بیوی دے رہی تھی پر سب کرنے کے بعد بھی اسے سکھ نہیں ملا تو اسے ایک پنڈت نے کہا کہ وہ اکیلے اس ایسی چیز کو ڈھونڈے جو اسے سکھ دے سکے راجہ اکیلے مین بسس وائیلڈ کا اپیسوڈ شوٹ کرنے کے لئے جنگل میں نکل گیا وہاں اسے ایک ڈراؤنی سی آواز آئی مگر وہ ڈرہ نہیں اسے ایسا محسوس ہوا مانو اسے ماباپ کا پیار ملا راجہ کو ایک پتھر دکھا جسے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آس ہوا گئے پر تب ہی وہاں گاؤں والے آگئے مجھے یہ پتھر دے دو بدلے میں جو چاہیے دوں گا یہ پنجولی چاہیے تجھے میں چاہیے تجھے یہ ریوپ جہاں تک گیا اتنی زمین تجھے گاؤں والوں کو ہینگ آؤٹ کے لئے دن ہی ہوگی مگر یاد رکھنا اگر زمین واپس مانگی تو مووی کے اینڈ میں میں آؤں گا اور تیرے سپم کے سپم کو مار دوں گا راجہ نے دیو کی بات مانی اور وہ اس پنجولی کو اپنے گھر لے آیا اور اس کے بعد اس کے جیون میں سکھ آ گیا مگر کہانی تو بس ابھی شروع ہوئی ہے انیس سو ستر کئی سال بیٹھ گئے گاؤں میں سکھ اور شانتی ہے مگر اس راجہ کے دو پوتوں میں سے ایک اس زمین کو واپس ہڑپنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اندر لالچ ہے وہ اس زمین کو بیچنا چاہتا ہے دیو کی پوجہ آج بھی ہوتی ہے جہاں دیو ایک انسان کے اندر آتے ہیں ہر سال اور کھولا کرتے ہیں کوئی سوال ہے زمیندار ہاں مجھے میرے دادا کی زمین واپس چاہیے ورنہ میں کوٹ جاؤں گا تو کوٹ جائے گا پر تیری تاریخ تو میں نکالوں گا اور یہ کون بول رہا ہے دیو یا ایک نرتک اگر نرتک ہے تو تجھے میں کل ہی ملوں گا مگر دیو ہے تو میں گایب ہو جاؤں گا اور دیو وہاں سے بھاگ گیا جنگل میں اور آگ میں کائے بھی ہو گیا اور کبھی دکھا نہیں اور راجہ کا پوتا اوریو پکوڑے کھا کے کوٹ کی سیڈی میں اُلٹی کر کے مر گیا کئی سال باد وہ گاؤں خوشی سے جی رہا ہے آج گاؤں میں سپورٹس دے ہیں جہاں دنیا بھر کے سپورٹس ہو رہے ہیں جیسے کی جوہا سیون انچ کوک فائٹنگ ریڈ بول ریز جہاں سب سے تیز بول ہے شیوہ کا شیوہ شیوہ اس نرتک کا بیٹا ہے جو گائب ہو گیا تھا آرہ کہا گیا میرا بابا مار گیا تو شیوہ ایک اچھا ریلیٹیبل کریکٹر ہے جو دارو پیتا ہے دم مارتا ہے کوک فائٹنگ میں پیسے لگا کے جیت جاتا ہے اور اگر آپ بھی کوک فائٹنگ میں پیسے لگانا چاہتے ہو تو ہمارے آنلی فینس کو سپورٹ کرو وہاں پہ ہم کوک فائٹنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ راجہ کا پوتا جو مر گیا تھا کوٹ کے سیڈی پہ اس کا بیٹا اس گاؤں کا زمیندار ہے جو کافی اچھا آدمی ہے اسی نے اپنے کالے پیسے سے یہ سب سپانسر کیا ہے پر اس کا تلوے چاٹنے والا سدھا کر ریڈ بول ریس فکس کر کے زمیندار کو خوش کرنے کے لیے زمیندار کی بیل کو جتوا دیتا ہے پر شیوہ سے بڑا بیل کوئی نہیں تو سپورٹس ڈے میں ریسلنگ شروع اور یہ شیوہ ہزار لوگو پیٹتے ہوئے ایک بندے کو اٹھایا اس نے اور دے دیا پر شیوہ سو آدمی سے لڑ سکتا ہے مگر اس کی ویگنس ہے تیری ممی آئی مین اس کی ممی جو اسے چپل سے مارتی ہے بھائی یہ تو بہت ہی ریلیٹیبل کیاریکٹر ہے پر شیوہ زمیندار کا فیوریٹ این پی سی ہے وہ اسے میڈل دیتا ہے ساتھ میں پوہ بھی دیتا ہے زمیندار جی اگر مجھ کام ہے تو بتاؤ مطلب ہم بھی کر دیں گے ہم لینا ہے ایک گوتل دو کوئے تو شیوہ اور اس کے دوست سب لفنگے جو ہم سب کے گروپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک ایسا کیاکٹر جو بڑھا ہے جس کے بچے کرنے کے عمر میں بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے ایک ایسا جو اینڈ میں دوستی کے لیے مرنے کو ریڈی ہے تو سون اور یہ سب جنگلی سوہر کا شکار کرتے ہیں پر گیس وات یہ تو اللیگل ہے کیونکہ آفیسر اینڈر شکھاوت یہ ہونے نہیں دے گا اور جو سوہر کو مارے گا یہ اس کا سوہر بنا دے گا اور شیوہ اور اینڈر شکھاوت کی جمتی نہیں کیونکہ یہ اینٹی گریٹا کو سپورٹ کرتا ہے کٹ دا فوریسٹ اور یہ اس کے پنٹے دن را شکار کرے جم کر نشان پہ ہے سوہر چل چھوٹے شوٹ کر مگر سوہر کا شکار کرنے پہ اس کے سپنے میں آیا ایک ڈیوک سوہر اسے دیکھ کے یہ ڈر گیا اور بخار اس کے سر پہ چڑ گیا اور اس کی ماں نے اسے ڈر دیا ارے مامی گوبر میں دھوما کے جھاڑو نہیں وہیں جس سوہر کا شکار کیا شیوہ نے اسے یہ بیستا ہے زمیندار کو پڑا شیڑی آدمی ہے یہ سونوے دپارٹمنٹ سر وے کرنے والا ہے سب کی زمین کا گا گز ڈونڈو ورنہ بھارت چھوڑو وہاں اینڈر شکاوت کر رہے ہیں تیاری گاؤں والے کی زمین کا سروے کر کے انہیں نکالنے کی تاکہ اس زمین بیچ کے بگاٹی واپس کھائٹ سکے وہاں گاؤں والے کولا کی تیاری کر رہے ہیں شیوہ کا باپ ایک زمانے میں کولا کرتا تھا مگر اب یہ کام اس کا کزن کرتا ہے گروہ کیونکہ شیوہ دن میں بس سولہ بار تو دارو پیتا ہے اور دیو اس کے باڈی میں نہیں آتے کیونکہ وہ بھی بند ہو جائیں گے مگر وہاں اس کے بچپن کی کرش لیلا آ گئی فارس ٹریننگ کر کے اور شیوہ بڑا اچھا آدمی ہے اسے چھیڑ دیتا ہے ابھی سالے ابھی تیری تعلیف کر رہا تھا فون کر کے پولیس کو بھلایے مگر کھولا ہونی ہے تو پٹا کے بھی فون نہیں ہے اور انڈو شکھاوت کو پٹا کے پسند نہیں اور شیوہ کو انڈو شکھاوت پسند نہیں میرے کو پٹا کے پسند نہیں اب ایک گھر پہ پیزا بھیجوں گا جیل چلا جائے گا تو ان کی بھسڑ اور بڑھ گئی شیوہ زمیندار کا سیکنڈ بیس پرینڈ ہے تو لیلا کا باپ لیلا کی جوب کی شیوارش کروانے کے لیے جاتا ہے شیوہ کے پاس بس اتنا سا کم ایک گھنٹے میں جوب اس کی اور لڑکی میری لڑکی پٹایا اس کو گھوم آیا تو اب لڑکی شیوہ کی پر لیلا کی جوب کا کیا گاؤں کی زمین پہ باؤنڈریز کھیچنا تاکہ جو الاگلی زمین کیپچر ہوئے وہ فورس ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائے تو شیوہ یہ کیسے ہو لگے مگر انڈو شکھاوت کا 9MM ہے آئی من اس کے پاس ایک 9MM ہے تو پیبر بیٹس سٹون اور گن بیٹس شیوہ تو یہ ہار گیا اور یہ اسے کرسیفائیڈ کر کے چلا گیا تو اب یہ لیلا پہ گصہ ہے کہ اس نے اپنا جوب کیسے کر دیا تو اب زمیندار اور اس کا وکیل پرامس کرتے ہیں کہ سب کی زمین کہیں نہیں جانے دیں گے مگر اس سے پہلے اسے سیکس چاہیے تو گام کی ایک عورت نے اسے سوائپ رائٹ کیا ہے تو یہ جنگل میں منگل کر رہا ہے مگر شیوہ کو آئی ایک آواز یہ کیا دیکھ رہا ہے تو اب شیوہ انڈرو شکھاوت کی زندگی گریٹا جیسی حرام کرنا چاہتا ہے تو وہ دن کا چار پیر ڈیلی کاٹ رہا ہے ہولی پہ پٹا کے پھوٹ رہا ہے اس کے گھر ڈیلی پیزا کے باکسز بھیج رہا ہے مگر ایک رات گھنی بھالش میں اس نے ایک بڑا ایلڈر پیڑ کاٹا اور قسمت اتنی خراب کی سدھاکر اور انڈرو شکھاوت جو آلڈی اولڈ مان کا کھمبہ ڈاؤن ہے ان کی گاڑی پہ وہ پیڑ گر گیا اور یہ مارے گئے تو اب تڑی پار ہونا پڑے گا پر شیوہ جنگل میں اکیلا ہے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے اور یہ بھاگتے ہوئے وہاں پہنچا جہاں اس کا باپ گائب ہو گیا تھا پر یہ تو سپنا تھا مگر پلوٹ ٹویسٹ آنڈرو شکھاوت تو زندہ ہے اور اسے بیل مل گئی وہاں لیلا جس کو شیوہ کر دیتا ہے گیلا اس کے لیے جنگل میں لاتی ایک کھانا اور شیوہ ابھی بھی گصہ ہے مگر کھانے اور چمڑی کے سامنے اینگری پراش بھی کام پراش بن جائے تو ویل یہ پیار میں پاگل ہے اور یہ اویو چلے گئے مگر پیڑ پہ پڑ گئی ریڈ اور یہ سارے تیہار جیل کے اندر اس لئے گائس پیزا اور لڑکی دونوں سے دور رہے تو اب شیوہ جیل میں ہے اور شیوہ کا کزن گروہ جس کے اندر دیب آتے ہیں وہ زمیندار سے کہتا ہے گستو انہرد ہونے والا ہے آپ کو سب صحیح کرنا ہوگا شیوہ کی بیل کرواؤ میں بیل نہیں کروانے والا you go and die too soon شیوہ اب جیل میں ہے لیلا اس کے لیے وہاں پہ سینسر بیڑی لا رہی ہے ایسی لیلا تو مجھے بھی چاہیے جیل میں وہاں گروہ کو زمیندار ایک بہت بڑا زمین آفر کرتا ہے مگر کیوں پر گروہ کو زمین نہیں چاہیے مگر اس رات ایک گاڑی آئی اور ایک لاش کو فیک کے چلی گئی اور یہ تو گروہ کی لاش ہے کس نے مارا اسے وہاں شیوہ کو جیل میں دکھے دیو جو رو رہے ہیں لگتا ہے کچھ تو انرث ہونے والا ہے گروہ کے مہیت میں زمیندار بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کام انڈو شکھاوت کا ہے دیکھا انہی اس دن کیسے کولا روکنا ہے تھا ہماری آستہ پہ چوٹ پہنچی ہے اب ہم اس کے ٹکلے پہ چوٹ دیں گے ایون شیوہ بھی یہ نیو سہ نہیں پاتا اس کے کھاندان میں برسوں سے سب کولا کرتے آ رہے ہیں اور اب پہلی بار تیو کو مارا گیا ہے ایون انڈو شکھاوت کی سینئرز بھی بول رہے ہیں معاملہ بڑھتے جا رہا ہے اگر زمین کو ریزر فورس ڈیکلیئر نہیں کیا تو معاملہ اور بڑھ جائے گا اور شاید مووی کے اینڈ میں بیٹل بھی ہوگا مگر زمین کے نام پہ جو نوٹس نکالا گیا تھا اس کا ریپلائی زمیندار نہیں کیا پر ساری زمین اس کے نام کیسے ہو گئی چل کیا رہا ہے تو انڈو شکھاوت کا پلان ہے کہ اگر وہ اس ساری زمین کو ریزر فورس ڈیکلیئر کر دے تو زمیندار کے سارے پیپلز کھاریج ہو جائیں گے مگر زمیندار کو یہ بات پتا چل گئی تو یہ سارا معاملہ ہے کیا ایک سمیہ کی بات ہے ایک راجہ نے ایک پتھر کے لیے اپنی زمین کا ایک بڑا ٹکڑا دے دیا ان گاؤں والوں کو اور میرے باپ نے جب اپنی حق کی زمین پہ حق جتایا تو اسے بھی مار دیا اور جب میں نے ڈیو والے نرتک کو بولا کہ میرے حق میں بول میری ساری زمین واپس کر دے تو اس نے منا کر دیا تو میں نے اسے مار دیا اور سبق کے طور پہ اسے گاؤں والوں کے سامنے فیک دیا کہ سو ایکر کی زمین میں واپس لے کے رہوں گا تو ہم زمیندار کو پتا ہے کہ وہ ہار سکتا ہے اس لئے وہ شیوہ کو جیل سے نکلواتا ہے اور اسے کہتا ہے گھرواہ کو مارنے والا وہ اینڈو شکھاوت ہے اس کے گھر پیزا لے کے جا تو اس کا مطلب یہ شیوہ کے ہاتھوں ایک سرکاری آفیسر کی ہاتھیا کروائے گا اور اس پہ سارا بلیم ڈلوا کے اس کو جیل بھیج دے گا اور ساری زمین پہ قبضہ مار دے گا تو شیوہ اس سے پہلے اینڈرو کے گھر پیزا پہنچا ہے وہ پیزا بیک کرنے ڈالتا ہے اور خود بیک ہو جاتا ہے مگر مال والے چاچا کہتے ہیں اس دن گھڑوا گیا تھا زمیندار کے ساتھ زندہ مگر واپس آیا مردہ تو شیوہ سمجھ گیا کہ یہ سارا کام زمیندار کا ہے وہ اور اس کا باپ ہمیشہ سے کرپ تھے تو اب جنگ لڑنے ہوگی اور اس کے این پی سی کو بارش میں دھونا بھی ہوگا تو اب گاؤں والے ٹینشن میں کہ زمین تو گئی مگر اینڈرو کہتا ہے میں تمہیں برا آدمی لگ رہا تھا مگر سچ تو یہ ہے شیوہ کہ میں تمہارے سائیڈ ہوں اگر ہم یہ جگہ ریزر فورس ڈیکلیئر کر دے تو اس کے بعد جس کے نام پہ جتنی زمین ہے وہ اسے مل جائے گی پر زمیندار تو گھڑگاؤں سے باوے بھر کے لیے آیا ارے کلائمیکس آ گیا لڑاؤ تو پورے گاؤں والے لڑائی کر رہے ہیں گھر جل رہے ہیں بندو کے چل رہی ہیں عبدال بام فوڑ رہا ہے عبدال بام فوڑ رہا ہے اوکے ٹوٹلی نوٹ ریسسٹ پر اب گاؤں والے پٹتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے سارے انپیسی ڈھیر ہو گئے اور شیوہ کا سر لیول نینڈینڈینڈ بوس نے پتھر پہ دے مارا مگر وہ پتھر کوئی ایسا و ایسا پتھر نہیں تھا وہ تھا گھلی کا اور اچانک سے شیوہ کے اندر آگے دیو تو شیوہ کے اندر دیو کی شکتی آگئی وہ سب کو مار رہا ہے نمک پارے کھا رہا ہے نمک پارے کھا کے سب کو مار رہا ہے مار کے نمک پارے کھا رہا ہے اور ایک ایک کر کے سارے مر رہا ہے شیوہ اپنے کھاندان کی ٹرینیشن پوری کر رہا ہے دیو ان کے کیونکہ یہ لوگ دیو کے سب سے نزدیک ہیں اور زمیندان جس نے اپنا وچن تھوڑا اس سے اس کا سکھ چین چین لیتا ہے اور اس کا چین پہنے والا گھلا بھی تو اب گاؤں میں شانتی ہے شیوہ اب کھولا کرتا ہے اور دیو اس کے اندر ہے وہ اینڈو شکھاوت کا شکریہ کرتا ہے کیونکہ زمیندار نے سب سے زمین چھینی مگر اینڈو شکھاوت نے سب کو وہ زمین واپس دلوائی اور اپنے باپ کی طرح وہ بھی جنگل میں بھاگا جہاں پہ اس کو اس کا باپ دکھا اور وہ بھی اپنے باپ کی طرح گائب ہو گیا اور کہانی خدم تو اس کہانی سے ہم نے کیا سکھا کہ وچن دیا ہے تو اس کا پالن کرو اپنی بات کہ اگر تم سچے نہیں بنے تو چین اور سکھ کبھی نہیں ملے گا پر ایک چیز ہم چاہتے ہیں کہ اس مووی کو آسکر ملے اینی گانا بجا دے واووووووووو واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی موسیقی